اسلام علیکم ویلکم ٹو امیس کیچن امیس کیچن میں آج ایک بہت ہی الگ طریقے کی اور بہت ہی مزیدہ سی لاہور کی مشہور ریسٹی بننے جا رہی ہے جس کو بہت یاسان طریقے سے اور سمپل انگریڈین کے ساتھ بنانا بتائیں گے آج امیس کیچن میں لاہوری بونگ گوش بننے والا ہے جس کو بنانا بہت یاسان ہے چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدہ سے لاہوری بونگ گوش کو ویڈیو کو پورا اینڈ تک بینہ سکپ کیے لاس تک زہو دیکھئے اور اگر پسے نئے ویڈیو تو لائک کرنے نہیں بھولیے اور ابھی تک نہیں کیا امیس کیچن کو سبسکرائب تو کر دیجئے جلی سے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کرنے نہیں بھولیے تاکہ مل سکے مور ویڈیوز کی نوٹفیکشن سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدہ سے لاہوری بونگ گوش کو بنانا ایک کلو بونگ کا گوش لیا اس میں گرم مسالے جائیں گے یہ کچھ ٹکڑے دار چھینی کے جائیں گے ایک پھول بادیان کا جائے گا اور یہ پانچ سے چھے لونگے جائیں گی اس کے اندر ون ٹیبل سن سابوت کالی ملچے جائیں گی ایک پتہ تیز بات کا لیا ہے اس کے اندر جائے گا دیکھیں وہ ٹائم کی کمی کے وجہ سے یہ سارے گرم مسالے ہم نے اس بونگ کے گوش کے اندر ڈال کر اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کو تقریباً چالیس منٹ ہو چکے ہیں یہ تقریباً بہت اچھے سے گل گیا ہے اور اب اس کی گریوی بنانے کے لیے ہم نے ایک کب دہی لی ہے اور اس کے اندر ون ٹیبل سن سابوت لال مرچے جائیں گی ہاف ٹیبل سن پسی ہوئی حلدی پاورڈر جائے گی ون ٹیبل سن کوٹا ہوا دھنیا جائے گا اور ون ٹیبل سن پسا ہوا زیرہ پاورڈر جائے گا اور ایک چھوٹی پیاس چاپوئی بھی یہ جائے گی اس کے اندر اس کی گریوی بنانے کے لیے ایک کب کوکنگ آئل لیا ہے اور اب اس کے اندر یہ ایک بار ایک چاپوئی بھی پیاس ڈال رہے ہیں اور پیاس دیکھئے بھی براؤن ہو گئی اس کو اب ہم نکال رہے ہیں پیاس نکال لیا ہے اب وہی کوکنگ آئل اس کے اندر ٹو ٹیبل سن لیسن ادھر کا پیس ڈال رہے ہیں اور یہ پیاس وہی ہے جس کو ہم نے براؤن کیا تھا اور دہی کو ہم نے گلائم کر لیا ہے ساتھ ہی سارے سپیسز بھی ڈال دیئے ہیں اور اس کو بیٹر کو اچھی طرح سے ہم کوک کریں گے دیکھیں بعد ہی ہم نے پورے پچیس منٹ تک اس کو پکایا ہے دیکھیں کتنے اچھے سا یہ اس کا کوکنگ آئل اوپر آ گیا ہے اور اب ہم اس کو بانگوش کے اندر ڈال لیتے ہیں اور دیکھیں اس کو مکس کر دیا ہے اور اب ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑیں ہیں تقریباً بیس منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑیں گے پکنے کے لیے اور دیکھیں پورے بیس منٹ بعد دیکھ رہے ہیں بہت اچھے سا یہ ہماری گریوی پک گئی ہے سارا کوکنگ آئل اوپر آ گیا ہے تھوڑا سا ہارا دھنیا اٹ کر دیا ہے اور یہ ہمارا مزیدار سا لاہوری بانگوش ڈن ہو گیا ہے اس کو ہم کر رہے ہیں دیکھیں دن ہو گیا ہے مزیدار سا لاہوری بانگوش امید ہے یہ نیو سٹائل کی ریسپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے اس مزیدار سے لاہوری بانگوش کو اور انجوائی کیجئے اس مزیدار سے لاہوری بانگوش کو دیکھتے رہیے امیس کچن پھر ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ